دوران حج استعمال ہونے والی سبھی چیزیں جیسے احرام بیل چٹائی چپلا دی سبھی طرح کا سامان سستداموں پر دستیاب ہے ایک بار خدمت کا موقع ضرور دیں مرکز احرام جامعہ مسجد بٹلاہ او چوک جامعہ نگر نئی دلی دلی سے آزمین حج کا پہلا قافلہ آج مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گیا اس قافلے کو مختار ابباس نقوی اقلتی وزیر نے مبارک بات پیش کی اقلتی وزیر نے ملکی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا کی اپیل کرتے ہوئے اس حج کو تاریخ قرار دیا انہوں نے کہا کہ اس بار ایک لاکھ پچھپتر ہزار آزمین حج حج کے لیے جا رہے ہیں جو تعداد کے لحاظ سے اب تک سب سے زیادہ ہے دوسری طرف یہ حج اس لیے بھی خاص ہے کہ بغیر سبسیڈی کے آزمین حج سفر کر رہے ہیں اس موقع پر خاص بات یہ رہی کہ دلی کے وزیرعالہ ارمین کیجری والی نائب وزیرعالہ منیش سعودیہ نے حج تقریب سے دوری بنائے رکھی دلی کے حج امور کے وزیر کیلاش گہلوت کا نیم پلیٹ لگایا گیا تھا لیکن اس کے باوجود نہیں آئے دلی کے وزیر برائے قرار ورزد عمران حسین بھی بہت دیر سے پہنچے ان کے آنے سے پہلے ہی مرکزی وزیر مختار اباس نقوی جا چکے تھے مرکزی وزیر کے خطاب کے بعد عمران حسین پہنچے پھر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے ملک میں امن و امان و خوشحالی کے لیے دعا کی اپیل کی اس کے علاوہ سینٹر حج کمیٹی کے چیرمن محمود علی قیسر بھی پروگرام میں شامل نہیں ہوئے اس سے اس بات کی قیاس رائے کی جا رہی ہے کہ مختار اباس نقوی اور ان کے درمیان لشتوں میں حج معاملات کو لے کر تلخیہ آگئی ہے جس کی بینا پر وہ نہیں آئے واضح رہے کہ پہلے روز پانچ امبارگیشن پوائنٹ سے آزیمین حج سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں جس میں دیلی سے بارہ سو تیس شرین نگر سے آٹھ سو لکھنو سے چھے سو گوہارٹی سے دو سو چھپن اور گیا سے ایک سو پچاس آزیمین حج سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں آج روانہ ہونے والے تمام ہی آزیمین حج سیدھا مدینہ منورہ پہنچیں گے اور اس کے بعد یہاں سے مکہ کے لیے روانہ ہوں گے یہاں پر تقریباً آٹھ دن قیام رہے گا اور واپسی کی فلائٹس جددہ ائرپورٹ سے شروع ہوں گی بیرو ریپورٹ نیوز میں